سرگودہ کی تحصیل ساہوال کی علاقہ چاوے والا میں جماعت اسلامی کے جانب سے بجلی کے بیلوں میں اضافی اضافی کے خلاف فورمان احتجاج کیا گیا آپ کو بتا رہی ہیں احتجاج میں شہر کی سیاسی سماجی شخصیات کی سافت ساتھ وکلہ رنجومن تاجران نے بھی شرکت کی احتجاج میں حافظ محمد ارشد کا کہنا تھا کہ بجلی کے بیلوں میں اضافی ٹیکس ختم کیا جائیں بجلی کے یونٹس کا ریٹ کم کیا جائے پیٹرول اور بجلی کے بیلوں کے اضافی نے دھریب عوام کی کم اٹھوڑکا رکھ دی حکومت فیل فور بجلی اور پیٹرول کی ریٹس کم کریں نہیں تو شہری سیول لا فرمانی پر مجبور ہو جائیں گے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ رانہ انوہر حیار ڈسٹرک بیورو چیف پاک پنجاب نیوز سرگودہ مبشیر کامیارہ کارڈینیٹر وابڑا پاکستان مسلم لیگ نون ادیشنل جنرل سیکٹری یو سی دو سو ستائیس انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی بجلی کے بیلوں میں بہت جلد رلیو ملے گا حکومت پاکستان اس سلسلے میں بہت سے اقدامات کر رہی ہے انہوں نے کہا چیمن بورڈ آف ڈریکٹر لیسکو حافظ میاں محمد نمان اس سلسلے میں عوام کے لیے بہت سے اقدامات کر رہی ہیں جسے غریب آدمی کو بہت رلیو ملے گا سماجی کارکون عدیل شہزاد اور چودری عبد المادد نے بھی میاں مبشیر کامیارہ کارڈینیٹر وابڑا کے اس بہترین پیغام کو سراہا ان کے لئے نیک تمنہوں کو اشارت کا اظہار کیا پاکستان زندہ وار بورے والا اٹھا ساتھوہ مل پر جماعت سامی کی رہنمہ ملک عمران خورشید مہنگائی کے خلاف پاک پنجاب نیوز نمائدہ پاک پنجاب نیوز محمد اجمل قریشی سے گفتگو کر رہی ہیں مرک صاحب حالی میں کچھ دن پہلے بھی جو ہے کہ آور بیلنگ ہوئی ہے اس کی وجہ سے بھی آپ نے جو ہے کہ یہاں پر روڈ بلک کیا تھا پھر بھی لوگوں نے لوگوں نے بیل پیگ کر دیا تھا لیکن اس کے جو آج کے موجودہ صورتحال ہے اس کے حالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے ساتھ لوگ یہ مضبوط ہیں ابھی یہ آپ کے کہنا پر بھی بل نہیں تھا رہیں گے انشاءاللہ یہ لوگ بھی مضبوط ہیں ہم بھی مضبوط ہیں یہ لوگ کوئی مضبطہ بھی نہیں پیگر آئے گا انشاءاللہ دوسری پاس یہ آپ کو بتا دوں کہ ہر بندہ آواز نہیں اٹھاتا کچھ لوگ آتے ہیں یا کوئی بل تارو جمع کرو جان چلواؤ لیکن جو نہیں تار سکتا اور جو یہ ملازمین کو بجلی فرید دی ہوئی ہے دو لاکھ دو اور کتنے دیلی جو ہر منت کی بجلی جمع جاتی ہے ان لوگوں ان لوگوں پر ہم لوگوں پر یہ ہے نا اس کا بوجھ اگر ہمارے ٹیکس کم کر دی جائیں ہم آج بل پی کرانے گی تیار ہیں اچھا جو وزیراعظم ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھی اتنی ہرتال نہیں ہے تو اس کے حوالے سے یہاں پر پیہ جام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے حالے سے آپ کیا پیغام دانا شاہد ہیں ہرتال کیوں نہیں ہے پورے پاک اگر وہ وزیراعظم ہونگے پتہ چلے کا کیا بات ہے یہ میں ہونگے انوار اللہ کاکٹ صاحب ہیں وہ کہہ رہا ہے میری تین ساڑھے تین لاغ تنگھا ہے اور مجھ سے خربوں کے فیصلہ کروائے جاتے ہیں حالی میں ان لوگوں نے یہ پٹرول بھی مہنگا کر دیا اس کے حالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تنہا تین لاکھ ہی ہے ساڑھ تین لاکھ ہے لیکن وہ جو فیصلہ کرنے پیسے لیتے ہیں وہ نہیں بتاتے کہ ہم کتنے پیسے لیتے ہیں اگر آٹھ ہر آپ کا فیصلہ کرتے ہیں چار اب وہ لیتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ جو عوام ہے ابھی جو پورا میرا یہ پیغام لوگوں کو بھی ہے جو میرا سادوست کریں ان کو پیغام ہے کہ یہ بہادری سے کام لے ٹھیک ہے اپنے کوئی ضرورت نہیں بل پی کرنے کی جب تک یہ کام نہیں کرتے دوسری بات ہے اگر وہاں باہر نہیں نکلے گی نا تو یہ اس طرح پستی رہ گی یہ اپنے حق لینے کے لیے باہر نکلنا پڑے گا مہنگا کرتا چینی مہنگی کرتی کیوں تیل ہر چیز مہنگی غریب کیتا جائے وہ ساڑیاں جتیاں پاڑ گیاں کپڑیاں پاڑ گیاں حکومت رسی کی کہنا میں ساڑا آکستان ملیا جائے وہ غریب مر چلیا پکھا حکومت ودی جاندی اتاں دی اتاں جاندی بھی کھائی اپی جاندی ساڑا کی سوہ دینے بھائے اچھا ملک صاحب لاسٹ میں آپ یہ بتائیں ہم نے دیکھا کہ ماتے سلامی نے یہ سلام زدگان کے لیے بھی کافی تو تامن کی ہے ہم نے آپ کا ورک بھی دیکھا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ ہم آپ کو اپیشٹ کرتے ہیں لیکن لاسٹ میں جو غریب طبقے کے پیسی ہو لوگ ہیں جس کے بھی کوئی نہیں سنوائی ہو رہی وہ اگر بعض اوقات رات پوز ان کا میٹر کٹ جاتا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا بیگاند ہے وہ میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ کٹنے نہیں دے گا رات کو سب کے پاس براہ نمبر ہوگا کوئی بندہ کال کریں مجھے ہم پانچ مینو انشاءاللہ پاس ہوں گے پوری طرح اس کی سوڑ کریں گے اس کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ رات اور دن اس کے پاس کریں گے اور آپ نے سلاب کے پاس گیا ہے ادھر ہم نے آپ نے جو پوری گورنمنٹ کسی بندے کا کمپ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا ہم نے سپیشل ادھر بوڑ دی ہوئی ہے تینجار بوڑ لگی ہی ہیں راشن دے رہے ہیں کیا ملک آیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور گورنمنٹ کا کوئی بندہ ادھر نہیں گیا بھی تک یہ تھے یہ تھے ہمارے ساتھ جماعت سلامی کے رہنما تھے ملک عمران خرشید صاحب تو یہ اپنے جو خیالات کا اظہار کر رہے تھے یہ ان کا کہنا تھا کہ بھی ہم بل پے نہیں کریں گے اگر کوئی بھی جو ہے کہ واپتہ کے حلقہ رہا جو کرنے ایکشن کارٹنے آتے ہیں تو جو اہلے محلہ ہے وہ ہمیں کال کریں ہم انشاءاللہ فوری فیل فور وہاں پہنچیں گے اور ان کے جو ایک ایک نقصان کا اظہار کریں گے جی خبر جب کو سرگودہ سے ہمارے ریپورٹر شیخ آوید نفیز کی ریپورٹ کی مطابق پیٹرول کی بڑتی قیمتیں بیدری کے بیلوں میں زائد زافر مہنگائی کے خلاف ملک بھر میں آج کی شٹر ڈاؤن ہرتال سرگودہ شہر کی سڑکیں ویران کاروبار زندگی مکمل تھپ ملک بھر کی طرح سرگودہ میں بھی مکمل شٹر ڈاؤن ہرتال کچھہری بازار امین بازار کارخانہ بازار شربت چوک یونیورسٹی روڈ گلہ منڈی سمیت تمام بازار بن تاجروں کی طرف سے کچھہری بازار میں کیمپ لگا جائے گیا بیجلی کے زائد بیلو غیر کارونے ٹیکسیز اور بڑتی بھی مہنگائی کے خلاف کسی بھی کال پر عمل ہوگا تاجر حکومت فوری طور پر بیجلی کے بیلو میں اضافہ واپس تھے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نے بھی جینا دھوبر کر دیا تاجر آج مکمل شٹر ڈاؤن ہرتال ہے نہ کچھ دکان کھلے گی نہ پییا چلے گا تاجروں نے حکومت سے مطالبہ کیا بڑتی بھی مہنگائی پر فوری طور پر نوٹس دے کر غریب عوام کو رلیف دیا جائے تاکہ غریب آدمی کی گھر کا چلہ جلتا رہے آج سرگودہ کا تاجر بلکہ پورے پاکستان کا تاجر اٹھ کڑا ہوا ہے آج انشاءاللہ ہم اشرافیہ کو یہ پیغان دیتے ہیں کہ اپنے عللے تللے بند کرو کرو ورنہ اگر ہمارے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں تو تمہارے بچوں کا بھی کوئی مستقبل نہیں ہوگا تمہیں کیا پتہ مہنگائی کیا ہوتی ہے تم تو ایسیو میں رہتے ہو مہنگائی پوچھنی ہے تو اس بیوہ سے پوچھو جو اپنی بچی کا زیور بیس کر بیری کے بیل ادا کرتی ہے مہنگائی پوچھنی ہے تو ان والدین سے پوچھو جو اپنے بچوں کو سکول سے اٹھوارہے ہیں ارے ظالموں یہ ٹیکس واپس نہیں لیں گے یہ پاکستانی عوام اب چین سے نہیں بیٹھے گی ملک بھر کی طرح دیپارپور میں بھی امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم سلاج الحق کی گولپر دیپارپور میں بھی مکمل شٹرڈ اور ہٹ دال رہی جماعت اسلامی دیپارپور کی طرف سے ایک بہت بڑی ریلی کا انعقاد کیا گیا جس کی قیادت امیر جماعت اسلامی زون ایک سو ستاسیم یا تاہیر سرین جویاں نہیں کی جس میں دیپارپور کی وکلہ تاجر برادری سیوہ سوسائٹس صحافیوں کی بڑی تعداد شرکت کی ریلی کے شرکانے ہاتھوں میں بلو پلیکارٹس پکڑ رکھے تھے بلو میں ظالبان اٹیکس نامنظور نامنظور پیٹرولنگ مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ نامنظور نامنظور اشیاء کردنوش کی قیمتوں میں اضافہ نامنظور نامنظور گروپ لیڈر میار افیسو خیرہ ایڈوکیٹ نے شرگہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا اگر ملک پر مشکل وقت ہے تو حکمدار اپنی ایاشو کو کم نہیں کر رہے ان اشنافی کے ایاشو کے لیے غریب عوام کا خون نہ نچوڑا جا رہا ہے یہ ظلمہ مزید برداشت نہیں کیا جائے گا غریب آدمی کے گھر حکمران بجلی کا بل نہیں موت کا پروارہ بھیجتے ہیں اب یہ تماشا بن کیا جائے جماعت اسلامی ظالبانہ نظام کو نہیں مانتی ریلی نیپال پورٹیس کت سے شروع ہو کر شہر کے مکتی مقامات سے ہوتی بھی مدینہ چوک پر پہنچ کر اکترام پذیر ہوئی ریلی کے اکترام پر ملکی سلامتی کے لیے دعا کی گئی ریپورٹ عبدالعزیز محمودی بیورو چی فکارہ پاک پنجاب نے اوڑ فبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چی فکارہ عبدالعزیز محمودی کی ریپورٹ کے مطابق ہردیل عزیز محبوب سیاسی و سماجی شخصیت فخر سادا سید مصطفیٰ محسن کرمانی نے لندن سے اپنی اللل بی کی تعلی مکمل کر لی ڈگری حاصل کر لی علاقہ بھر سے مبارک بات کا سلسلہ جاری آپ کو بتائیں کہ اولیاء علاقہ دھرتی سے شیرگرڈ سے تعلق رکھنے والے علاقہ دیالی فخر ساداک محروف سیاسی و سماجی شخصیت سید مصطفیٰ کرمانی نے گزشتہ دنوں لندن سے اپنی اللل بی کی تعلیم مکمل کر کے ڈگری حاصل کر لی جس پر علاقہ کے جانب سے مبارک بات کا سلسلہ جاری سوالے سے محروف زمیندار شخصیت ملک زفر اقبال ملک زفر اقبال نے سید مصطفیٰ کرمانی سے ملاقات کی اور مبارک بات پیش کی اور نے ایک تمنہوں کا اظہار خیال کیا اظہار خیال کیا سید مصطفیٰ کرمانی سے پہلے یونیورسٹی اپ لندن سیاسیات میں بھی ڈگری حاصل کر چکی ہیں سید مصطفیٰ کرمانی آئندہ سیاست میں بھی آنے کا ارادہ رکھتے ہیں جس سے اپنے علاقے کی عوام کے خدمت کے عظم کے ساتھ اپنے علاقے کو مصالی علاقہ بنانے کا بھی عظم رکھتے ہیں ملک زفر اقبال اور ملک اظہار اقبال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں کہ سید مصطفیٰ اور محسن کرمانی ہمارے علاقے کی عوام کے لئے مصالی اور بہترین کردار ادا کریں گے کہا کہ ہمارے علاقے کی عوام نے انہیں ایلل بی کی ڈگری حاصل کرنے پر دھیر و مبارک بات پیش کے دن میں علاقے بھر کی مارو سیاسی و سماجری انجمن تاجران ملک زفر اقبال نے سید مصطفیٰ کرمانی کے لئے نیک تمنہ کا اظہار اکھیال کیا رپورٹ اپریل عزیز محمودی بیرو چیف وکارا پاک پنجاب نیوز